اسلام علیکم ڈیر ویئرز کل کے لیکچر کے بعد انٹروڈکشن ٹو ریسرچ میتھڑالوج کے بعد ہم آج کا ایک لیکچر جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹائپس آف ریسرچ ٹھیک ہے تو کل جیسے ہم نے پڑھا کہ ریسرچ کیا چیز ہے ریسرچ کے اندر بیسیکلی دو چیزیں ہیں ریسرچ ری فائنڈنگز ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو ری فائنڈ کرنا تو اگر ہم ایک پراپر ڈیفینیشن اگر ہم ریسرچ کی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس آجاتا ہے لوجیکل انڈ سسٹیمیٹک سرچ لوجیکل انڈ سسٹیمیٹک سرچ فائنڈنگ نیو ان یوسفل انفرمیشن نئی اور یوسفل انفرمیشن ہم نے فائنڈ کرنی ہے کس طرح سسٹیمیٹک اور لوجیکل سرچنگ کے تھرو کسی بھی ایک ٹاپک کی اوپر تو ریسرچ کا بیسیک پرپس ہے to find solution about a problem کسی بھی پرابلم کے اوپر سلوشن فائنڈ کرنا اب یہ جو پرابلمز ہیں لازمی نہیں کہ سائنٹیفک میتھڈالوجی کے اندر آئیں یہ سائنسیز اور نون سائنسیز دونوں فیلڈز کے اندر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ریسرچ کا اگر ہم سکوپ دیکھیں تو بیسیکلی دونوں فیلڈز کے اندر ہی سائنس ہو یا نون سائنس ہو سیم ہیں کیونکہ اس کا مقصد ہے پرابلم کو فائنڈ کرنا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سائنس کے اندر پرابلمز اور نویت کے ہو سکتے ہیں نون سائنٹیفک فیلڈز کے اندر جو ہیں جو پرابلمز ہیں وہ کسی اور نویت کے ہو سکتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پرابلم فائنڈنگ کے اندر ہم نے سسٹیمیٹک اور لوجیکل ویس کو یوز کرنا ہے اور اس کا سلوشن فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو اس چیز کا نام ہم ریسرچی دیتے ہیں اب ہمارے پاس دیفرنٹ ٹائپ کی پرابلمز ہو سکتے ہیں پرابلمز کی بیس پہ مارے پان ٹائپس او فریسرچ ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں جس طرح ہمارَے پاس بیسک دو ہم نے اس کی ٹائپس بنائے ہیں جس کے اندر بیسک اور فنڈامنٹل ہیں اور دوسری لساس آپ ہوا ڈیپنپڈ ڈیسرچ priority بیسک اور جو فنڈامنٹل острیچ ہیں اس کے اندر اگرم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس کوئی exact application نہیں آتی فوری طور پر لیکن جو applied research ہے اس کے ہم فوری طور پر applications کو launch کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر no immediate application ہے اس کے اندر ایک immediate application ہے اس کے اندر ہم نے basic اور fundamental جو research ہے اس کے اندر ہم نے کچھ question کا answer دینا ہے کہ کیسے ہے کب ہے کیا ہے prediction ہے اس کی hypothesis بنانا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہوگا یہ سارے کے سارے questions کا answer ہم کیسے کس میں دیتے ہیں basic اور fundamental research تو basic اور fundamental research جو ہے basically applied research کی base بناتا ہے applied research کی کیا بنائے گا یہ ایک طرح سے base بنائے گا کہ applied research جو کام کرے گا وہ کسی اس پر کام کرے گا وہ آ کے basic اور fundamental research کے اوپر کام کرے گی اب applied research کی ہم نے بات کی کہ اس کی immediate application ہوتی ہے اس کی immediate application نہیں ہے اس کی immediate application ہوتی ہے کس طرح newton نے lab بنایا gravity ہوتی ہے اس کی application ہے apply ہوتی ہے یہ board مارکر میں چھوڑا ہوں میرے ہاتھ پہ آ رہا ہے نیچے گر رہی ہے ہر چیز زمین کی طرف جا رہی ہے اس کی application ہے تو اس کی applied research کی آگے مزید جب ہم نے اس کی classification کی تو اس میں basically دو types ہیں لیکن اگر overall دیکھا جائے تو اس میں تین types آ جاتی ہیں اس میں qualitative qualify کرنا ہے ہم نے کسی بھی problem کا solution ٹھیک ہے quality base یہ ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری چیز ہے quantitative اس میں ہم quantify کرتے ہیں quantity بتاتے ہیں اس میں numbers کو use کرتے ہیں اس میں ہم numbers کو use نہیں کرتے عام طور پر ایک بڑا easy سی example میں آپ کو دیتا ہوں daily life کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا hepatitis کے patients کسی نئے کسی family کے اندر پروس میں ہمسائیوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا PCR test کرواتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں qualitative اور quantitative qualitative test کے اندر صرف یہ پتا چلتا ہے اسے ہے کی نہیں ٹھیک ہے quantitative کے اندر پتا چلتا ہے کہ اس کی body کے اندر جو وائرس ہے وہ وائرس کی کتنی quantity ہے یہ فرق ہے qualitative اور quantitative میں qualitative کے اندر ہم yes or no اس چیز کی بات کرتے ہیں لیکن quantitative کے اندر ہم اس کے numbers کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر problem ہے اس کا solution ہے تو اس کو اتنے extent تک جا کے ہم solve کر سکیں گے ٹھیک اس کی quantity تک بات کرتے ہیں ٹھیک اب اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس different طرح کے problems ہو سکتے ہیں different طرح کے problems کی base پہ ہم different طرح کے methods use کرتے ہیں methodology کس چیز پہ depend کرے گا یہ depend کرے گا کہ آپ کے problem کی نویت کیا چیز ہے آپ کا problem کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ایک health issue ہے health issue کے اوپر جب آپ نے research کرنی ہے تو وہ medical sciences میں جا کے آپ کریں گے اس کے جو protocols ہیں وہ آپ health sciences والے use کریں گے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کہ اگر آپ computer science کے اوپر research کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر سارے کے سارے protocols کون سے لگائیں گے وہی جو کہ computer science کے اندر use ہوتے ہیں تو یہ research field specific بھی ہے ٹھیک ہے کہ ہماری research کی type کے اس چیز پہ depend کرے گی ہمارے type of problem پہ health issue ہے تو اس کے لئے لیدہ قسم کی research کریں گے ہم ٹھیک ہے اس کے protocols علیدہ ہوں گے اس کی techniques علیدہ ہوں گی جبکہ ایک computer science کی اگر field کی problem ہے تو اس کی techniques علیدہ ہوں گے اس کے protocols علیدہ ہوں گے تو techniques کی بات آئی تو یہ جو fundamental اور basic research ہے اور applied کے اندر ایک main اور چھوٹا سا basic difference یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ہم techniques کی بات نہیں کرتے اس میں ہماری techniques explore ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہماری techniques use ہو رہی ہوتی ہیں application کر رہے ہیں ہم اس کی ٹھیک ہے تو ان ساری کی ساری problems کی base پہ ہمارے پاس جو ہے research کی کچھ types میں نے ادھر لکھنے کی try کی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ہے descriptive اس نے describe کرنے ہے کچھ questions ہوتے ہیں ہمارے پاس why how کیسے ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا what how why ان questions کا answer یہ ہے وہ کریں گے ہم descriptive کے اندر describe کرنے ہم نے اپنے problem کو describe کرنے ہم نے اپنے problem کو describe کر کے اس کا حل ڈونڈے ٹھیک ہے آجاتی ہمارے پاس ہی cross sectional cross sectional study بڑی easy type ہے ٹھیک ہے میں نے بھی اس کا experience کیا ہوا ہے میرے ایک senior ہے ڈاکٹر نمان صاحب ان کا specially میں نام لوں گا کیونکہ آج مجھے یہاں تک پچھانے کے لیے ان کا بڑا role ہے اس چیز کے اندر تو ان سے یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے سیکھی تو انہوں نے cross sectional کی ایک بڑی easy سی definition بتائی انہوں نے کہا کہ cross sectional کے اندر کسی بھی جگہ پر جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے اس کے اندر study participants لینے ہیں کسی بھی person کا study participant بننے کا chance equal ہے اگر ایک ہزار لوگ بیٹھے ہیں کسی ایک جگہ پر اور آپ نے جا کے ان میں سے اپنے study participants نکال لیں جن کے اوپر آپ research کریں تو اس میں سے کسی بھی ایک کی probability same ہوگی اور اس کے اندر ہم data کیا کرتے ہیں کسی ایک خاص time کے اندر لیتے ہیں خاص duration کے اندر data لیتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس action research جس کے اندر ہم fact finding کرتے ہیں کہ اس کے پچھے fact کیا چیز ہے سورج مشرق سے ہی کیوں نکلتا ہے کیا fact ہے اس کے پچھے ہماری زمین revolve کری اپنے axis کے گرد اس کا axis of rotation اس base پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ rotate کرتی ہے تو سورج جو ہے وہ مشرق کی طرف ہوتا ہے جب وہ rotate کر کے دوسری طرف جاتی ہے تو سورج اپنی جگہ پر ہوئی ہے لیکن وہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز آگئی policy orientation کہ research کی base پہ ہم different policies بناتے ہیں policy بنا کے ہم کسی بھی چیز کا ایک rule بنا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس comparative casual theory testing theory building ٹھیک ہے تو یہ کچھ common سی types ہیں جس کے اندر جو main important جو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر theory testing ہے جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایک scientist آتا ہے آ کے وہ بات کرتا ہے یہ فلان scientist نے فلان بات کی تھی وہ صحیح نہیں تھی وہ اس کی theory test کر رہے اس کی theory test کر رہے ایک scientist آتا ہے وہ آ کے ایک نئی theory دیتا ہے یہ چیز ایسے ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی theory building کر رہے theory building کر رہے تو یہ theory testing اور theory building یہ بہت ہی دو basic چیزیں ہیں research کے اندر research methodology کے اندر تو آپ نے سب سے پہلے جب بھی آپ نے research کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے mind کے اندر اپنے question ہونا چاہیے کہ میں research کرنا چاہ رہا ہوں یا research کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس چیز کیوں پر کرنا چاہ رہا ہوں کیسے میں نے problem بتائی problem میرے mind میں کیا آ رہی تھی سورج مشرق سے ہی کیوں نکلتا ہے مغرب میں ہی کیوں گروپ ہوتا ہے یہ ادھر سے کیوں نہیں نکلتا ادھر کیوں نہیں ڈھوٹتا یہ problem تھی میرے mind میں میں نے اس کا solution ڈھوڑنا شروع کر دیا تو آج آپ نے ہر کسی نے اپنی daily life کے اندر آنے والی کوئی بھی اپنی feel سے element no doubt آپ کی کیا feel ہے آپ life sciences کے آپ physical sciences کے ہیں آپ non sciences کے student ہیں آپ اس کے اندر ایک problem find کریں اس problem کا پھر آپ answer ڈھونے کی try کریں ٹھیک ہے اس کو ان ساری کی ساری چیزوں پر apply کریں کہ میں سب سے پہلے کیا کروں یہ میرا problem ہے میں سب سے پہلے اس کو کروں explain کروں اس کے پیچھے کیا facts and figures ہیں میں ان کو find کرنے کی try کروں اس کے بعد پھر میں دیکھوں کہ یہ والا جو میرا problem ہے اس کے اوپر کچھ techniques apply ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اگر ہوں گی technique apply تو یہ میرا applied research کا topic بن رہا ہے اگر اس کے اوپر کوئی techniques apply نہیں ہوتی تو یہ میرا basic اور fundamental research اس کا topic بن رہا ہے ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے تو دوبارہ یہ چیز آپ کی میں revise کرواتا چلوں کر research کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا research topic یا آپ کی problem جو ہے وہ کس نویت کی ہے کس type کی ہے اس پہ base کر کے ہم جائیں گے کس کی طرف type of research کی طرف ٹھیک ہے تو type of research basically depend کری ہماری problem کی اوپر problem کا solution find کرنا ہے ہم نے اس research کے اندر ٹھیک تو آج کی آپ کی یہ جو assignment ہے یہ اس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر کسی نے اپنی اپنی field کے اندر اپنی daily life میں سے ایک ایک problem find کرنی ہے اور اس problem کو آپ نے کیا کرنا ہے جی اپنی ان سارے methods کی اوپر آپ نے apply کرنا ہے کہ یہ میرا کس type کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل کے lecture کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو research data ہے research ہم نے conducter کر لی research method ہمارا تھا وہ ہماری applied research تھی وہ ہماری basic تھی fundamental تھی وہ quantitative تھی وہ qualitative تھی research کے بعد ہمارے پاس data آتا ہے وہ ہمارے پاس data کی type کیا چیز ہے ٹھیک ہے data کی type کے بعد انشاءاللہ ہم تین سے چار دن کے اندر switch کریں گے کہ کوئی بھی ایک research paper کیا چیز ہوتی ہے اس کے components کیا کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے research کے جو ہے وہ parts کیا کیا ہوتی ہیں تو آج کے لیکس ہمارے پاس